اسلام علیکم لائف و چین میں آپ کا ویلکم ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج میرے گھر کچھ مہمان آئے تھے تو میں ان کے لئے چائے کی تھے ساتھ ہی میں نے سوچا فروٹ سیلڈ تیار کرلوں تو سب سے پہلے میں جو فروٹ لے کر آئی تھی وہ میں نے کاٹ لیے اس کے بعد تائم کم تھا تو میں نے باقی کی ریسپی میری بیٹی لے تیار کی فروٹ سیلڈ ہمارا تیار ہو چکا تھا یہاں پہ جو میں میٹرو سے رول سمو سے اور نگٹس لے کے آئی تھی وہ میں نے پریزر سے نکال لیے تھے ساتھ ہی بیکلی کا سمان جو شنگریلا سے لیا تھا وہ بھی میں نے رکھ دیا تھا اس کے بعد فروٹ اور یہ سب کچھ وہ بھی میں نے رکھ دیا تھا لائنگ ٹیول پہ مہمان ہمارے آ چکے تھے اور پھر جلل جلل ہم نے چائے بنا کے اور سارا کچھ فرائی کر کے ان کے آگے پیش کی ہے یہ کچھ چھوٹے چھوٹے کلیپس بنائے تھے میں نے میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ تو آج جی دوسرا دن لگ گیا تھا دوپیر کو میں نے کہا آج آلو گوشت بناتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا چلو یہ بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس میں میں نے گی پیاز اور نمک مرچے وغیرہ ڈال کے اچھی طرح بھون ہے پھر اس میں چکن ڈال لیا اس کو اچھی طرح بھون کے اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال لیا اور اس کے بعد پھر میں نے آلو ڈال لیا اور اس کو اچھی طرح بھون کے پھر میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈال لیا آلو گلانے کے لیے نا اس کے بعد پھر یہ میرا سالن جائے نا ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو چکا تھا تو تو سالن بنانے کے بعد میں فری تھی تو ہم پانی فلٹر سے لیتے ہیں نا تو میں نے کہا کہ پانی آیا پڑا تھا تو چلو میں بوتلیں بھار لیتی ہوں تو پھر میں نے بوتلیں بھری ہیں شام کو پھر میری بہو نے پوچھا کہ امی کیا بنایا تو میں نے کہا آلو کیمہ بنا لو تو وہ پھر اس نے آلو کیمہ بنایا ماشاءاللہ وہ بہت مزدار آلو کیمہ بناتی ہے اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا شکریہ